اگلی خبر بھی یوپی سے ہی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ایک تصویر کے بعد پورے دیش میں حرقہ مچ گیا بھائی علیگر مسلم یونیورسٹی اچانک سے سرکھیوں میں آگئی دراصل فیس بک پر یہاں کے پی ایش ڈی سکولر مننان وانی کی ایک تصویر سامنے آئی ہے اس میں وہ ایک اے فورٹی سیون رائیفل کے ساتھ نظر آ رہا ہے تصویر پر لکھا ہے ہزبول میں شامل مننان وانی جب مکشمیر میں کپارا کے لولاب کا رہنے والا ہے وہ اے ایم یو سے جیولوجی میں پی ایش ڈی کر رہا تھا فیس بک پر تصویر آتے ہی علیگر پولیس یونیورسٹی کے کیمپس میں پہنچی اس نے مننان وانی کے ہوسٹل کے کمرے کی تلاشی لی تلاشی کے دوران کچھ ساہتیں ملا ہے جس کی جانت کی جا رہی ہے عدیکاریوں کے مطابق دو جنوری تک اسے کیمپس میں دیکھا گیا تھا اس کے بعد سے اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ عاقبار کہاں ہیں اور کل شام اچانک اس کی یہ تصویر سامنے آ لی ہم مجیسٹیل کے ساتھ ہمارے جو پساب ہیں یہاں ایم یو کے ان کے ساتھ ہماری سٹوڈنٹ انگین کے جو جرس ہیں ایم یو کے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی ہے جو لیڈ ڈاؤن پروسیزر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی ویڈیو گرافی کرائی ہے اس میں جو لیڈریسر ہمیں ملا ہے ہم نے اس کو مجیسٹیل کے سامنے انیومنٹی بنا گیا اس کی کرایا ہے ہاستل میں پراب تو سوچنا کے انصار دو تاریخ تب تو مننان وانی نے یہاں اپنی اٹینڈنس ریسٹر پر شگنیشر کی ہیں دو تاریخ کے بعد سے وہ ہاستل میں یا کیمپس میں نہیں دکھائی مننان وانی جب مبشمیر میں پکوارا کے لولاب کر رہنے والا ہے پانچ سال سے علیگرد مسلمی نیوریسٹی میں پڑھ رہا تھا پہلے یہی سے اس نے ایمفل کیا اور اب پی ایچ ڈی کر رہا تھا حالانکہ کچھ ہاتروں کے مطابق اس نے ایم ایسی بھی یہی سے کی تھی ادھر جمع کشمیر پولس بھی چھانبین میں چھٹ گئی ہے جمع کشمیر پولس کے مطابق حضب المجاہدین کا اثر اتر کشمیر کے ککوارا میں کافی کم ہے اس لیے پولس اب اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ کیا منان کا سنبند کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جو دکشن کشمیر میں رہتے ہیں دراصل وہاں پر حضب المجاہدین زیادہ سکریہ ہے منان مانی کے آتنکی بننے کی خبروں پر آرمی چیف ویپن راوت نے بھی بیان دیا ان کے مطابق پڑھے لکھے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں ہاتھیار دکھائے گئے تھے پہلے جو آپ نے دیکھا ہوا بھڑانوانی اپنے دس بارہ گرگوں کے ساتھ ایک ویڈیو آپ لوگ نے نکالا تھا اس میں بھی دکھایا گیا تھا تو کوئی نئی بات نہیں ہے آپ لوگ کو ایک نئے ویڈیو ملتا ہے اس کو پلی اپ کرتے ہیں آپ کیا کہنا کہہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پی ایس ڈی اتنی گر گئی ہے کہ کسی کو بھی پی ایس ڈی مل سکتی ہے آج کل پی ایس ڈی سکولرکہ اگر ٹرورس کوئی بننا چاہتا ہے اگر ریڈکلائز ہو گیا ہے تو چاہے کوئی گریڈویٹر ہے چاہے کوئی پی ایس ڈی ہو اگر ریڈکلائز ہو گیا ہے تو کوئی بھی آتنکوات میں آ جائے گا اس کا پی ایس ڈی سے لنک کیسے ہو گیا ریبن راوت کی باتوں سے سنکھیت ملتا ہے کہ منانوانی گمراہ ہو کر شاید آتنکی بن گیا ہو لیکن علیگر مسلم یونیورسٹی کے چھاتے یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کے مطابق منانوانی ایسا نہیں تھا وہ پڑھنے میں بہت تیز تھا اور اسے کئی ایوارڈز مل چکے تھے لیکن علیگر مسلم یونیورسٹی نے منان کے خلاف کڑی کاروائی بھی کی ہے اسے یونیورسٹی سے سسپینٹ کر دیا گیا ہے جمع کشمیر سے ملی جانکاری کے مطابق منان کی گھر والوں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ ترچ کر آئی ہے دراصل انہیں بھی پچھل چھ دنوں سے منان کی کوئی خبر نہیں ملی تھی کیوں کوئی برنام کرنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے ان کا لڑکا ہماری یونیورسٹی میں ہے نہیں ہے اگر ہے آئے گا تو اس کے اوپر ایکشن ہوگا بے در ہوئے کہ کوئی بھی کسی چیز میں ہماری یونیورسٹی کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے بالکل ابھی تک اگر کوئی ایسی خبر ہے تو ہمارے سنگیان میں نہیں ہے اگر آئے گی ہنڈیڈ پرسنٹ ایکشن ہوگا